بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں پوری سورہ آل عمران تلاوت کی گئی ہے اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پر چھے باتیں اہم ہیں سب سے پہلی بات اس سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے تین ایسے واقعات کو قصوں کو بیان فرمایا ہے جن کا تعلق خرق عادت سے ہے خرق عادت اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز ایسے معاملے کا ہونا جو عادتا نہیں ہوتا یعنی انسان کے ذہن میں اور انسان کی سوچ کے مطابق ایسا ہونا عجیب ہے کہ بھئی یہ ممکن نہیں تو جو چیز خلاف عادت ہو انسان کی سوچ کے خلاف ہو جائے اس کو خرق عادت کہتے ہیں تو اس سورہ آل عمران میں تین ایسے واقعات ہیں جو خرق عادت کے ہیں اور جس میں اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے پہلا واقعہ وہ حضرت مریم کی پیدائش کا ہے ان کے والد تھے حضرت عمران جو ایک بہت بڑے نیک اللہ کے ولی تھے اور ان کی والدہ کا نامتہ حنہ بنت فاقوز حضرت عمران کے ہاں ایک طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی ایک دن ان کی اہلیہ حنہ بنت فاقوز نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا تو اس نے پانی لیا اپنی چونچ میں اور اپنے بچے کو پلایا تو یہ دیکھ کر ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش مجھے بھی اللہ اولاد دے اور انہوں نے ایک منت مانی ایک نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اس کو بیت المقدس کی اس مسجد کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گے تو اللہ پاک نے اس وقت ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے ہاں حمل ٹہرا لیکن اللہ کی شان کے بچی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا گیا عام طور پہ لوگ مسجدوں کے لئے خدمت کے لئے وقف کرتے تھے لڑکوں کو اب انہوں نے نظر بھی مانی لیکن بچی پیدا ہوئی لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْأُنسَا اس بچی کی شان ایسی ہے کہ لڑکے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حضرت مریم وقف ہو گئی بیت المقدس کی خدمت کے لئے اور ان کی کفالت کی ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک کمرے میں بیٹھ کر حضرت مریم اللہ پاک کی عبادت کرتی تھی ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی خبرگیری کے لئے جب ان کے حجرے میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ حضرت مریم جو بچی تھی ان کے سامنے بے موسم کے پھل پڑے ہوئے تھے یعنی ایسے پھل جس کا موسم ہی نہیں تھا تو حضرت زکریہ بڑے حیران ہوئے پوچھا اس بچی نے جواب دیا یہ تو اللہ کے ہاں سے مجھے ملتے ہیں یہ جواب دیا اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب سنا کہ ایک بچی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کو اللہ بے موسم پھل دیتے ہیں تو اب دیکھیں اب دوسرا واقعہ کہ خود حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں بھی ابھی تک اولاد نہیں تھی سو سال سے اوپر ان کی عمر تھی اور ان کی بیوی بڑیہ بانچ تھی لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ کی قدرت اتنی غالب ہے تو فوراں یہ دیکھ کر اس وقت اللہ سے دعا مانگی رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ اے اللہ اگر آپ اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں مجھے اس بڑاپے میں پاکیزہ اولاد دے دیجئے اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور اس بڑاپے کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا اور ان کا نام اللہ نے تجویز کیا کہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام یحیہ ہوگا تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک دوسرا واقعہ تھا تیسرا واقعہ پھر اب حضرت مریم جب بڑی ہوئی بالغہ ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ان کے پاس ایک فرشتہ آیا حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لائے کہ اللہ آپ کو اولاد دینا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے ورنہ اولاد کا ہونا اس کے لئے اللہ نے دنیا میں ماباپ کے تعلق کو جڑا ہے انسان دنیا میں آتا ہے اس میں اپنے ماباپ دونوں کا محتاج ہے ازباب کے درجے میں لیکن اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے اب حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا نکاح کے ذریعے سے کوئی مرد ان کے قریب نہیں آیا اور یہ پاک دامن تھی لیکن اللہ کا فیصلہ تھا اللہ نے فرمایا آپ کو بیٹا دینا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پھوک مار دی ایک روایت ہے کہ ان کے گریبان میں ایک میں کہ ان کی آستین میں اور اس پھوک کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو حمل ٹہرایا اور اس حمل سے جو بچے پیدا ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے صرف اپنی والدہ سے اس لئے ان کا نام احادیث میں بھی عیسیٰ ابن مریم ہے قرآن میں بھی مسیح ابن مریم ہے ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی جاتی تو مہرحال یہ تین واقعات جو آج کے اس خلاصے میں ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک بہت بڑا سبق اور پیغام دیا ہے کہ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں جس کی قدرت غالب بھی ہے جس کی قدرت کامل بھی ہے کبھی بھی انسان کو زندگی کے کسی مرحلے میں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ کسی چیز کا مشکل ناممکن ہونا یہ ہماری سوچ کے اعتبار سے ہیں اللہ کی طاقت اور قدرت کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں کوئی چیز مشکل نہیں کوئی چیز بعید نہیں ہر حال میں انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والا بن دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہیں اللہ پاک نے فضیلت ذکر فرمائی اپنے گھر کی یعنی بیت اللہ شریف کی خانہ کعبہ کی جو اس کائنات پر اس روحی زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے گھر اس معنی میں کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے ورنہ اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے جو یہود تھے جیسے یہ بات پہلے بھی آئی کہ ان کے دل میں بہت حسد تھا اور حضور علیہ السلام سے ایک زد تھی جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کیا تو یہود نے یہ بات مشہور کی کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے افضل قبلہ چھوڑ کر غیر افضل کو اختیار کیا اور کہا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس افضل ہے بیت اللہ سے اللہ نے اس کا جواب دیا جواب دیا اور فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بیت اللہ افضل ہے بیت المقدس کے مقابلے میں پہلی وجہ یہ بیان فرمائی بیت اللہ اس لئے افضل ہے کہ وہ اس کائنات میں سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے اس سے پہلے کوئی گھر کوئی مسجد اللہ کی نسبت سے نہیں بنائی گئے دوسری وجہ یہ بیان کی فیہ آیاتم بیناتن کہ میرے اس گھر میں بیت اللہ میں ایسی نشانیاں ہیں ایسے مقامات ہیں جو کہیں پر نہیں ہیں اس میں حجرِ اسود ہے اس میں مقامِ ابراہیم ہے اس میں حتیم ہے اس میں مطاف ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کسی اور جگہ کو حاصل نہیں اور تیسری وجہ یہ فرمائی من دخلہو کانا آمنا بیت اللہ کی خصوصیت ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امن مل جاتا ہے انسان تو انسان فقہہ نے لکھا کہ اگر کوئی پرندہ کوئی چیونٹی کوئی جانور حشرات العرض یہ بھی حدودِ حرم میں آ جائے اس کو نہیں مار سکتے اگر کسی نے اندر مارا اس کو دم دینا پڑے گی یہ خصوصیات اللہ پاک نے اپنے گھر کو بیت اللہ شریف کو عطا فرمائی ہے اور اس امت کو یہ شان دی کہ ہمیں قبلہ وہ ملا ہمارے حج کا عمل وہی پر عدا ہوتا ہے تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہیں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک بڑے اہم فریضے اور ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا اور احساس دلایا کہ اپنے آپ کو اللہ کی رسی کے ساتھ جوڑ کر رکھو اللہ کی رسی کو تھام لو اجتماعیت کو اختیار کر لو اور وَلَا تَتَفَرَّقُوا آپس میں فرقے مت بنو ٹکڑے مت بنو جماعتوں میں بٹھ کر اپنے آپ کو انتشار کا شکار مت کرو اس کو اجتماعیت کہتے ہیں تو حکم ہے اس امت کو وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو یعنی دین اسلام کو اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو اب ایک امت کے اندر اختلاف فروعی ضرور ہو سکتا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس میں بھی بعض لوگ بہت غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں فروعی اور جزئی مسائل اس کا اختلاف یہ امت کے لیے باعی سے رحمت ہے اس سے امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی لہٰذا اگر آج کوئی کہے کہ جی میں حنفی ہوں کوئی کہے میں شافعی ہوں کوئی کہے میں مالکی ہوں کوئی کہے میں حنبلی ہوں یہ فروعی مسائل کا زمنی اختلاف ہے اور اس سے امت کے لیے آسانیاں بنی ہیں قرآن جس کو منع کر رہا ہے اور جس کو فرقہ پرستی کہہ رہا ہے اس فرقے سے مراد دین اور عقائد کے اندر فرقہ پرستی بنانا کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ جی میں مسلمان ہوں یہ دعویٰ کرے کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اس دعویٰ کے بعد وہ شعائر اسلام کی تنکیر کرے یا شعائر اسلام کی توہین کرے تو یہ واضح طور پر ایسا شخص ہے جو تفرقہ پرستی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے لہٰذا دین کے دائرے میں آنے کے بعد پھر ہمارے لئے توحید کا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم کے غیر محرف ہونے کا عقیدہ صحابہ اکرام کے محفوظ ہونے کا عقیدہ اہل بیت اتھار کے محفوظ ہونے کا عقیدہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو امت کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیتی ہے لہٰذا آج جو مسئیبت اس امت پر مسلط ہے کہ ہم معمولی معمولی باتوں پر آپس میں بڑھ جاتے ہیں امت کا لڑائی جگڑوں کا ذریعہ بنا لیتے ہیں ہاتھ کہاں باننے ہیں آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی آزان سے پہلے یا بعد درود و سلام پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ان فروعی مسائل کو لے کر آج امت ایک دوسرے پر کفر اور گستاخی کے فتوے لگا رہی اور اس کا نقصان پوری دنیا کے مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اس لئے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقہ پرستی سے تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچا لو چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہیں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا کہ تم کفار اور منافقین کو قلبی دوست نہ بناو دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کو معالات کہتے ہیں معالات انسان جس کو اپنے دل کی بات بتا سکے اب آپ خود بتائیں کہ دنیا میں انسان اپنے دل کی بات اپنی راز کی بات اپنی خاص بات وہ کس کو بتائے گا جس پر انسان کو حد درجہ اتمینان ہو جس پر انسان کو تسلی ہو کہ یہ میرا رازدار ہے یہ میرا مخلص ہے یہ میرا وفادار ہے یہ میرے برے وقتوں کا ساتھی ہے تو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اس حماقت میں اس سوچ میں کبھی مت رکھنا کہ یہ کفار اور منافقین تمہارے قلبی دوست ہیں تم ان کے ساتھ اپنی راز کی باتیں جو ہے وہ باتیں کرو گے ان کو اپنی ذاتی باتیں بتاؤ گے یہ اپنے اندر خوش ہوں گے اور برے وقت کے لئے اس کو محفوظ کر کے کل جب ان کو موقع ملے گا انہی باتوں کو تمہارے سامنے لاکر تمہیں زلیل کریں گے ہاں ایمان والوں کو اپنا قلبی دوست بناو ان میں جس پر تمہیں اعتماد ہو اس کے ساتھ مشاورت کرو اس کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھو لیکن کفار اور منافقین اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ موالات یعنی ان کو قلبی دوست بنایا جائیں ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بحیثیت ایک مسلمان کے چونکہ ہمارے پاس آداب ہے اخلاق ہے حضور علیہ السلام کی ورکت سے ہمیں صفات ملی ہے ہم کافروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے رواداری کریں گے ہمدردی کریں گے ان کی غمی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں یہ موالات نہیں کہلاتی موالات نام قلبی دوستی کا باقی جو چیزیں ہیں وہ مدارات ہے وہ معاملات ہے وہ معاصات ہے وہ کافر کے ساتھ کی جا سکتی ہے لیکن قلبی دوستی اور دل کا تعلق وہ ایک مومن صرف مومن کے ساتھ رکھے گا کافر اور منافق کے ساتھ نہیں رکھ سکتا پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے اللہ پاک نے اسلامی تاریخ کے دو انعظیم واقعات اور غزوات کو ذکر کیا ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے اور ایک درس عبرت ہے ایک غزوہ بدر اور ایک غزوہ احد ہر مسلمان ان دو غزوات کی تاریخ سے اس کی تفصیل سے تقریباً واقف ہے اور ہمیں واقف ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ہماری اسلامی تاریخ کے وہ شاہکار ہے وہ واقعات ہے جس سے اس امت کو حوصلہ ملتا ہے اور ہمیں اپنے محسنین کا پتہ چلتا ہے کہ اس دین کی بنیادوں میں کن لوگوں نے اپنے خون کو ڈالا ہے آبیاری کی ہے تو یہ دو واقعات آج کے سورہ آل عمران میں ذکر ہوئے غزوہ بدر بھی غزوہ احد بھی غزوہ بدر میں جو سبق امت کے لیے ہے وہ ہے کہ جب امت میں اللہ کی ذات کا یقین ہوتا ہے اور امیر کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے تو یہ دو باتیں جہاں جمع ہو جائے تو اللہ پاک کی نسرت کھولی آنکھوں انسان کے سامنے اترتی ہے اور غزوہ احد میں انسان کو یہ سبق اور پیغام ہے کہ جہاں انسان کی نگاہ کسرت پہ چلی جائے اور امیر کی اطاعت کا جذبہ کمزور ہو جائے تو پھر انسان اپنی حاصل کی ہوئی کامیابی کو اپنی کھولی آنکھوں سے ناکامی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم وسائل کم اسلحہ کم لیکن دو چیزیں تھی یقین کامل اور حضور کی اطاعت تو نتیجہ کیا ہزار کے لشکر پہ غالب آئے ستر کافروں کو قتل کیا ستر کو قیدی بنایا اور بدر میں شرکت کرنے والوں کو اللہ نے الک شان قرار دی انگیز غزوہ احد میں اب تعداد زیادہ تھی لیکن صحابہ کی نگاہ اس پر گئی کہ آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہے پھر حضور نے ایک حکم دیا ایک جگہ پچاس تھیر اندازوں کو بٹھایا کہ یہاں سے نہیں اترنا لیکن امیر کی اطاعت میں کمزوری ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ میدان جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا وہ شکست میں تبدیل ہوا اور ستر صحابہ شہید ہوئے جس میں حضور کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تو اس میں ہمارے لئے ایک پیغام ہے کہ آج بھی امت کو ان دو باتوں کی بہت بڑی ضرورت ہے ایک وبا کی کیفیت پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے اور کفر کی طرف سے سب سے زیادہ زور اور محنت اور فکر اور پروپیگنڈا وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ پر خوف مسلط کر دیا جائے اس لئے آپ جہاں جائیں جہاں بیٹھیں موبائل اٹھائیں جو چیز کھولیں پہلا لفظ اور آواز کرونا وائرس نے یہ کر دیا کرونا وائرس نے یہ کر دیا ایک چیز ہے یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن اتنی بات آج ہمیں سمجھنے پڑے گی کہ امت کے ذہن کو خوف میں مبتلا کرنے کی فکر ہو رہی ہے تو ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں ہمارے یقین اللہ پر ہیں ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں ہمیں اس تکلیف کے موقع پر ان طریقوں کو اختیار کرنا ہے جو حضور امت کو دے کے گئے ہیں چھٹی اور آخری بات جو آج کے خلاصے میں ہیں اللہ پاک نے اس امت کو کامیابی کے چار اصول فرمائے چار اصول یا ایوہ الذین آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ چار چیزیں فرمائے سبر پھر مسابرہ پھر مرابطہ اور پھر تقویہ چار چیزیں جب یہ چار چیزیں امت میں آئے گی فرمائے تم کامیاب ہو جاؤ گے سبر کیا ہے سبر کہتے ہیں انسان میں استقامت کا مزاج ہو نیک عامال ہو پابندی کے ساتھ تکلیف آ جائے اللہ سے انسان کٹے نہیں انسان کے مزاج میں مضبوطی ہو کمزوری نہ ہو یعنی کہ تھوڑے سے حالات آگے پیچھے ہوئے ڈعویہ ڈول ہوئے اور یہ انسان اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جائے یہ دلیل ہے کہ آج ہم میں سبر کا مزاج نہیں مسابرہ کس کو کہتے ہیں مسابرہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان دشمن کے مقابلے میں آ جائے چاہے دشمن نظر آئے چاہے دشمن نظر نہ آئے لیکن دشمن سے مقابلہ ہو جائے اپنی حمد پست نہیں کریں اپنی تعداد کی کمی کو اسباب کی کمی کو وسائل کی کمی کو تعلیم کی کمی کو افراد کی کمی کو قوت کی کمی کو نہ دیکھیں اللہ کی ذات کو دیکھیں دشمن کے سامنے اپنے آپ کو خوب مضبوط کریں اپنے ایمانی طاقت کا اظہار کریں تیسری چیز ہے مرابطہ مرابطہ اس کو کہتے ہیں کہ آنے والے حالات کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنا یہ اس امت کی وہ ذمہ داری ہے جس کی کمزوری نے آج امت کو اجتماعی نقصان پہنچایا ہے دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے ابھی ہم تراوی سے فارغ ہوئے ہمیں صبح سہری کرنی ہے تو دیکھیں ہر گھر کی مستورات صبح کی سہری کے لیے ابھی سے انتظام کر رہی ہے حالانکہ کیا ہے چار پانچ افراد کے لیے چائے بنانے ہے یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے لیکن اس چیز کی فکر ہے تو تیاری پہلے سے اب اتنا بڑا دین جو غالب ہونے کے لیے آیا ہے اس دین کے لیے امت اتنی سوئی ہوئی ہے اتنی غافل ہے کہ آنے والے حالات کے لیے ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں جب تک ہمارے سر پہ مسئیبت پڑتی نہیں ہم بیدار نہیں ہوتے یہ مرابطہ ہے انسان اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے پہلے سے تیار رکھے اور چوتی چیز فرمائی تقوی تقوی کہتے ہیں اللہ کا خوف انسان جس حالت میں ہو جس جگہ پر ہو جس کیفیت میں ہو اس پر ہر وقت اللہ پاک کا خوف اللہ کی خشیت غالب ہو اور یہ کیفیت ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو فرمائے کہ جس مسلمان میں صبر بھی ہو مسابرہ بھی ہو مرابطہ بھی ہو تقوی بھی ہو فرمائے لعلکم تفلحون تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہوگی اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مظلاشنگ مظلاشنگ